بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھی ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھی ہے جاؤ ہم سے پار چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار سلیوں میں سلسی ناس جنینوں کا سمیں آیا سلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار بابا تلسی ناس جنینوں کا چڑھ ہے جاؤ ہم سے پار ڈال کو داڑا جو جاد آج مال بہت پائی جو پر ہے ٹھا پہ گناہ مکی جو پائی نہیں نہیں مچھلی کو اپنی تو بشاہ لئے ایک شیل کھڑک لائی جے آج ایک مچھوارہ ساگر تٹ پے گیا مچھلی کو پکڑنے کے لئے اور آن بہت بڑا جال ڈالا ایسا جال ڈالا سوچ کے کی ایسی بہت بڑی مچھلی میرے جال میں فسے گی جس کو پاکے بہت اچھا دھن دھاند کلے گا اور بہت سکھ سے ملتا لیکن پڑھو اچھا سے آج مچھلی تو آئی نہیں جال میں ایک شیل کھڑک لیا مچھوارہ ایک سندھو رہا مچھلی بھیلن کو دارا جو جالا جو مال وہوں تو پائی جو پر اچھا پڑھو رام کی جو پائیو نہیں مچھلی کو ابھی تو بشاہ لے ایک شیل کھڑک لائی جو بھو تالی راشمن میں شم جو اتنا کیا ہے شیلہ کھڑک لگ نے کہا سادھن کمائی جو تو بھرامن کو روپ دھر کے آئے تہاں آدمی کی لے کے جاؤ راجہ پاس آگیا سمائی جال ڈالا جس میں شیلہ کھڑ پس گئی پھیچا سوچا آج تو بہت بڑا مال لگ گیا جب بہار نکارا تو دیکھا شیلہ کھڑ ہے پچھتانے لگا آج سوہ سے سام ہو گئی اتنا سنم کرا میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں پڑا اس شیل کھڑ کا مجھے کیا ملے گا اس کے بعد میں کیا پیسہ ملے گا کیا کماؤں گا کیا کھاں گا سارا دل برباد ہو گیا اتنی محنت کرنی پڑی بھائیہ اس پہ کچھ لکھا ہے بابا ہم کو تو سمجھ نہیں آرہا کیا لکھا ارے تم جنتہ مت کرو راجہ بکرم آجیتے کے پاس جاؤ آپ کے راجہ بہت بڑے سہیتے پریمی ہیں ایک سے ایک سہیتے کار بیٹھتے ہیں ان کی سمحہ میں تم جاؤ ان کو دکھاؤ وہ جرور پرسند ہو گئے اور اگر پرسند ہو گئے تو بھائیہ مچھلی کو پکڑ کے آج ہی پل اتنا دھنہ کماتا جتنا ہی شیل ہٹ سے کماتا جاؤ لے مچھیا راشیل کو پہنچا راجہ پاس ساہتیا کار بلوائی پڑھی تَوْحَرْشُو پَرَمْ اُلَّاسِ بِرْقْ رَمَادِتْتْجَ نَنْ اپنے مَنْتْرِ گَلْ اپنے سواہ میں اُپَسْتْتِتْ اور اَنْنے اَنْنے چھتروں سے بڑے بڑے سب سہیتے کاروں کو بلا کے کہاں بھائیہ اس نیوی کو پڑھنے کا پرناس کرو اس پر کیا لکھا ہے اور جو انہوں نے اس کے شمدوں چاندے شروع کرے تو پوری سوا آنت سے ان لاؤس میں بھر لئے بولے یہ ہے رچنا عطی دیب یلے کھنی سب ویدن کو سار آنکھا دئی مچھوار سب ہی کو اب کرو سب کھنڈ او جیار کہا بھر جب ایک شیرہ ہے تو جرور اور بھی ہوں گی یہ تو کوئی بڑی دبی لیکھنی ہے اس لوگ کی پرتید نہیں ہوتی مچھواروں کو آگیا دی ایک ایک شیر کھنڈ کے بردے تک دس ون مترائے دونا سب کو پرکٹ کرو سب کے سب مچھوارے لگ گئے اب تو سمودھر میں جال پھیکھے تو کچھ ہی دیوس میں رچنا کھنڈ کو لگاتا ہاں ہم بار بابا سب سے کھنڈ کی ہوتا چڑھے جاؤں ہونے پھیکھا بابا سب سے کھنڈ کی ہوتا چڑھے جاؤں ہونے پھیکھا ملے پائے ہر شد میں ہر ملے پائے ہر شد مچھوارے ملے پائے ہر شد مچھوارے راجانے بردیے بھنکارے راجانے بردیے بھنکارے اب تو کچھ ہی دنوں میں دیبے دیبے پھر آیا سب ہی شینائے پرگٹ ہو گئی خون خون آپ پار لگ گیا راجانے بھی خون سب کو خون دھن دھانے سے بھر دیا خون جب شینائے سب پرگٹ ہو گئی تو ساہی تکار لگے ہیں سب کو ڈرمانوسار سنایا سب کو ڈرمانوسار سنایا سب مالمی کی سوپنا دیش سنایا مالمی کی سوپنا دیش سنایا ساریتر یہ بھجڑنگ بھلی رچایا ساریتر یہ بھجڑنگ بھلی رچایا سب کو ڈرمانوسار سوپنا دیا مالمی کی دنے راجانے یہ کوئی سادھار رچنا نہیں سویا مہنوان کی دوارا رچت شریعہم جی کا سویش ہے اس کا خوب پرچار پرسار کرو پرچار کرو سنجیونی کل یگ میں پرم بسرار ایسی سنجیونی ہے جو کلیوک کا جیوی سے لے گا وہ سدا سدا کے لیے عمر ہو جائے گا اور عمر کا تو وہی ہے جو رام کے جرنوں میں لگا دے ورنہ تو سم ملے ہی پڑے ہیں جب کل سنے ہیں ہم جب حنوان جی نے پرگٹ گرا تو اس کا نام تھا حنوان چمٹو لیکن جب رادہو سرکار کے دربار میں پرستود گرا حنوان جی نے تو سری رام جی نے اس کا نام کر دیا تھا ہنوان چمپو ہنوان ناٹک تو ہنوان چمپو ہنوان ناٹک یہ نیکھی درد ہے ہنوان چمپو ہنوان ناٹک پرچار کرو سنجی ونی کل یوگ میں پرم اسرام تب ہوا پرکاشن گرن تھا سبی ملے مولو جے جے کار بابا تجھنا سنی ہوتا جائے جان کو خوش پہ ساتھا اب دو یوگ میں پرکاشن گرن ہوتا اب دو یوگ میں پرکاشن گرن ہوتا سبی مولو جے کل یوک میں پرکاشن گرن ہوتا موسیقی 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 لیکن بھکتوں کے چریتر کتنے سرڑ نہیں کتنے ہمارے جیبن ہیں اس کے بعد بھی ہم سے بجن نہیں بنتا اس کے بھکتوں کے چریتر دلو سننے چاہیے اب لمبر ملتا ہے یہ بدھائی زیادہ دیر نہیں چل پائی ابھی ہوئی بات بہار تک بات آئی بھی نہیں سوچ کر گرہ گے کہ بھالک نے جنم لیا ہے اس سے پہلے ہی گھر میں ماتم سا چھا گیا اے بھانواز دلسی داس جن کی ہوں گا چڑی ہے جاؤں ابھو سے مار کیا ہوا عدود بالک جنمت دے کی عدود بالک جنمت دے کی ہو آنا سکھر مل دکھر تبھی سے کی ہوا آنا سکھر مل دکھر تبھی سے کی یہ یوں تو کھٹے پرام کھلیاں یہ یوں تو کھٹے پرام کھلیاں ڈھر بھی نو بھگتی نہیں ٹھے ہی چان ڈھر بھگتی نہیں ٹھے چان ڈھر بھگتے اپنے اپنے سنگیان ڈھر بھگتے اپنے اپنے سنگیان بہت کوئی اپشکن انمان بہت کوئی اپنے سنگیان یوں تو جگت کو پاون کرنے کے لئے جب کھلیاں کے لئے آئے ہیں اور چاروں لفشن ایسے کہ مانو کوئی دب میں پھرش پرگٹ ہوئے ہیں لیکن سب نے اپنے اپنے انمان لگائے ہیں بڑے بڑے مدوت آئے ہیں لیکن سب کہتے ہیں بہت افسرم کی بات ہے کیا چار نفشن تھے جب گو سوامی جی پرگٹ ہوئے گو سوامی جی جب پرگٹ ہوئے تو سوچکا رہے میں اپنے اپنے شنگ پھوجنے لگے ایک گو سوامی جی جب پرگٹ ہوئے تو مخ میں بتیس اولاد تھے بتیس کے بتیس دات لے کے پرگٹ ہوئے ہیں تو تیسری بار جب گو سوامی جی پرگٹ ہوئے تو دائی کو نال چھے دن نہیں کرنا پڑا خودہ نال چھے دن نہیں نال چھے دن نہیں کرنا پڑا دائی کو تین اور چوتھا گو سوامی جی آؤں کرتے پرگٹ نہیں ہوئے گو سوامی جی پرگٹ ہوئے کہتے شریرام 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 اب بولو یہ اپسکن ہے کہ سکن ہے لوگوں نے کہا نہیں بھئیا بتیس داد کے ساتھ پرگڑ گا ہے راکشن پروڑتی ہے کل کا ستیا ناس کر دے گا کسی نے کہا مولوں میں ہوئے ہیں ماتا پتا پہ بہت بھاری ہے ان کو اگر گھر میں رکھا تو بھئیا سمکون کل ناس ہو جائے گا ماتا پتا مر جائے گے یہ تو بہت اپسکنی واجت ہے منگل پرگڑے پرسن چت تلسی تلت بھی رووے ناہی بولے شری رام شری رام شری رام شری رام جنم دے مانی انپام شو بھا سوچی کا گرہ کی شنکھر دنی چہوں وہ آ باتی سو دن تلہو موکھ پرگٹے نال چیدن رم ہو آ انپام شو بھا سوچی کا گرہ کی شنکھر دنی چاہوں را باتی سو دن تلہو موکھ پرگٹے نال چیدن سوہ ہو آ یوں تو شو سنگید سب پہ اگو اشو ہی سب نے جانے پیتا ہوں موکھ دے کیوں نہ ہی یہ پران بھاتی سم مانے ایسی دور بھاپنا پھیل گئی دیکھے تو آرت ماران جی نے اپنے بادک کا موکھ تک نہیں دیکھا کہ پیتا نے اگر موکھ دے پھلیا تو ابھیست مولوں میں ہوا ہے پران بھاتی ہے پیتا کے لئے باتی سو دن کے پیدا ہوا ہے مارک شیدن میں نہیں پڑھنا بڑا تبیتوں کا عبیدو ہتھی کے پہنچان نہیں ہو سکتی تب ماتا کا حدر تو ماتا کا ہی حدر ہے ابھی جو حرش سے امم میں بھول رہی تھی جیسی پتا لگا تھا پتل ہوا جب پتا لگا ایسی ایسی چرچہ پھیل رہی ہے گر میں تو آتی ویتھت شریحل سیماتا من میں شنشے اپار بابا تُرسنات رہی ہوتا چڑی ہے جاؤں ہوتے سار بابا تُرسنات رہی ہوتا چڑی ہے جاؤں ہوتے سار اب تو وہ سوانی جی پھرٹ ہوئے ہیں گھر میں چرچہ پھیلی رہی تھی اتنی دیر میں سواستے لگا ماتا کا بگڑ بابا تُرسنات رہی تھی وہ دوش دیا بابا تُرسنات رہی تھی دوش دیا بابا تُرسنات رہی تھی اب تو بولے ہیں سب کو آتما رام جی کو بولے دیکھو آتے ہی مادہ میں بھال پڑ گیا اب تو اگر آم نے اسے رکھا تو سب کو کھا گیا جو یہ ہے بالک راتوں پاس جو یہ ہے بالک راتوں پاس وہ سب تل کا ستیا ناس بابا تُرسنات رہی تھی تو اس لئے یاری بہا ہوں یمنا فاس یاری بہا ہوں یمنا فاس وہاں اسے یمنا میں پھیکاؤں وہاں دو کچھ بھی کرو اسے اپنے سے دور کر دو تب تو ماتا ہوں ویچین ہو اٹھے کیا کرو اپنے پران کو تو بچا نہیں پاؤں بھی لیکن اپنے بھلسی مہیاں کو کسی تر بچاؤں تو بھلسی مہیاں کی ایک داسی تھی جس کا نام تھا چنیا بھلسی مہیاں سوچتی جو نکسے مم پران تو دوشیں سب مم پتر کو اور ہر لے اس کے پران ماتا سوچتی ہے مجھے اپنے پرانوں کا دکھ نہیں کی نگل جائے لیکن دکھ اس بات کا ہے اگر پران نگل گئے تو یہ دے پتر کو چھوڑے گے نہیں چنیا داسی بلائے کے کہیں سنائی سب بات لے بھاگو مام پتر کو مومن بیتھا ستان چنیا کو کہاں دیکھ تو میری داسی تھی لیکن آج میں دیر سے کچھ مامتی ہوں اس کے وضلے جو تو تہے وہ میں کرتی ہوں میری ایک بات مان لے میرے پتر کو لے کے بھاگ جا اس سے پہلے کی کوئی اس کے پاس آرے تجھے لے کے بھاگ جا میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گی لیکن میں جا دیوں میرا پتر بچی جائے چنیا داسی بلائے کے کہیں سنائی بات لے بھاگو مام پتر کو مومن بیتھا ستات سب پری جنموں پتر پہ ماتا بولی ہوں سی ماتا سم سب پری جنموں پتر پہ یرچ لگاوے دوش تو پالک بن گاؤں نج لے جاؤں ہروں سب روش تو بھاگ جاؤں سے لے اس کو اپنے گاؤں چلی جاؤں اس کے اوپر جو روش آنے والا ہے سب کاؤں سے اسے بچا دو کہت پیر سب ہدا یقین اتنا ہی کہنے کے لئے بچی تھی بس کہت پیر سب ہدا یقین بھل سی دے ہاں کی ار تو نگاہ بچا کے سبن کی جنیا بالک لے کر بھاری اور اپنے گاؤں اس کے گاؤں کا نام ہے ہریپور گاؤں ہریپور لے آئی اب پالے اپنے پاس بابا بھل سی دنس نہ رام بولا تے ہی نام اندھر آیا رام بولا تے ہی نام اندھر آیا سوامی جی کا نام رکھا گیا رام بولا رکھا بھی کیا گیا کیونکہ سری رام سری رام کہتے ہوئے جنموار تو بس سب یہی کہنے تکے رام بولا کیونکہ جنمتے ہی یہ رام بولا ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا رام بولا چنین آدھاسی لالن پارل کرتی ہے کبھی بھی اس کو پرائے پتر نہیں مانتی رام بولا تے ہی نام اندھر آیا رام بولا تے ہی نام اندھر آیا مان بولا تے ہی نام پارل کرتی ہے مان بولا تے ہی نام راکھا مان بولا تے ہی نام بلٹی کروٹا پونہ بیدھنانے بلٹی کروٹا پونہ بیدھنانے مامسوں کے چریت رہاں لوگوں کے لیے ہیں اتنے سرل نہیں کی ماتا چربسی لے کے وہاں کی داسی پال رہی ہے اتنا آسان نہیں ہے پرہو کے چہنے والوں کو پگ پگ بے سہارا ملتا ہے پر اس سہارا کم نہیں لے گا سہارا کوئی گردے پہ کوئی دو دے گا ہم سوچے آلیس سال ویبھو ہمارے پاس اور ہم مغمان کا نام جگہ ہم کچھ میں بھی نہیں کرتے لیکن دیکھئے پانچ برس اور پانچ مہینے ہی ہوئے تھے ساڑھے پانچ برس ہوئے موٹے موٹے چنیاں پال رہی ہے لیکن ویدھادا نے پھر کروٹ ایسی دلائی کہ سرپ ڈسا چنیاں آکو تو دے ہت جیتت کار اب تو دوشد رام بولا کو کہیں سب بنا یہی ہے کار ساڑھے پانچ برس کے وہ سوامی جی ہوئے رام بولا نام ہے ان کا اور چنیاں آدھاسی کو ایک دن سرپ نے کھا لیا اور چنیاں آدھاسی مہین کے مہین مر گئی اب تو مر گئی سو مر گئی لیکن سب چنیاں کے پریوار کے کاؤ کے دو بھی وہ سوامی جی کے اوپر ہی چپٹ گئے کسی کے کار نمرا ہے مری ہے یہی کار بن کے آیا ہے جنم تے ہی اپنی ماں کو کھا گیا جس نے جنم دیا اور اب جس نے پانا اس تو بھی کھا گیا یہ تو جہاں رہے گا اس تو پر ہاری ہے سرپ ڈسا چنیاں آکو تو دے ہت جیتت کار دوشت رام بولا کو کہیں سب بنا یہی ہی ہے کار اچنیاں آدھاسی کی ساسو بولی ساسو بولی کھو دھوے تو اب شگنی جہر میں آیا پہلے جنم داتری کو مہارا اب پالنہاری کو کھایا تو تو پرانوں پر بھاری بالک کہیں کر دیئے گھر سے بہار تو پرانوں پر بھاری ہے کہہ کر کر دیئے گھر سے بہار بابا کل سی راست جنمی گوتا انہوں نے بھی گھر سے بہار نکال دیا